اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ لوگ اوکے آج کا دیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے زنا پیلوک کیویٹی سٹارٹ کرنی ہے کہ پیلوک کیویٹی بھی کیا ہوتا ہے پیلوک کیویٹی پیلوک ساری پیلوک وال ہم نے پڑھ لی اور اب پیلوک کیویٹی کے ہم بات کریں گے اچھا یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو شو کر رہی ہے کہ پیلوک کہاں سٹارٹ ہو رہا ہے پیلوک کیویٹی کہاں بھی ہے اور جو ہے نا وہ جو آپ کی اپڈامنل کیویٹی ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ کا ڈائیگرام ہے اور اس سے نیچے نیچے یہ آپ کی پیلوک بریم ہے یہ پیلوک بریم جہاں پر یہ مارجن آئند بنائی ہوئی یہ پیلوک بریم کا لیوہ ہے تو پیلوک بریم سے اوپر اوپر یہ اپڈامنل کیویٹی ہے اور پیلوک بریم کے نیچے یعنی کہ وہ پارٹ جو کہ پیلوک انلٹ ہے یہ پیلوک انلٹ ہے اور یہ پیلوک آؤٹلٹ ہے پیلوک انلٹ اور پیلوک آوٹلٹ کے درمیان والا جو پارٹ ہے یہ ہمارے پاس پیلوک کیوٹی ہے اب پیلوک کیوٹی کی کانٹنٹس ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا کانٹنٹ جو ہے وہ ہے سگمائیڈ کلون آپ کو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ جناب آپ کے بعد سٹمک ہے سٹمک کے بعد دیوڈنم دیوڈنم کے بعد جوڈنم ہے اور اس کے بعد الیم ہے اور اس کے بعد ایسنڈنگ کلون ہے اس کے بعد ٹرانسورس کلون ہے ڈسنڈنگ کلون ہے اب ڈسنڈنگ کلون کے بعد آ جاتی ہے سگمائیڈ کلون یہاں پہ آپ کے سگمائیڈ کلون موجود ہیں ٹھیک ہے سگمائیڈ کلون جو ہے یہ up to some extent ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ فری ہے لیکن اتنی بھی فری نہیں ہے یہ جو پسٹیریر ابڈامنل وال ہے نا یہاں پہ جو پیچھے وال ہے پسٹیریر ابڈامنل وال اس کے ساتھ آپ کی سگمائیڈ کلون اٹیچ ہوگی سگمائیڈ میزو کلون میزو کلون سے ہوتی ہے تو وہ سگمائیڈ کی ہے تو اس لیے ہم اس کو سگمائیڈ میزو کلون بولتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کا بتایا سگمائیڈ کلون کی لوکیشن بتایا سگمائیڈ کلون کی اگر ہم لیند کی بات کرنے تو 10 سے 15 انچیز یہ لونگ ہوگی اس کا مطلعہ کافی لونگ ہوگی 10 سے 15 انچیز یہ لونگ ہوگی اس وجہ سے یہ LEFC کی فارم میں ہوتی ہے پیلوک کے اندر نا یہ ایک لوب کی فارم میں ہوتی ہے اچھا اب یہ up to some extent موبائل ہوتی ہے لوب کی فارم میں ہوتی ہے پیچھے اس کے یہ ہمارے پاس آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر سیکرم ہوتا ہے بتا ہے نا کہ یہاں پر سیکرم ہوتا ہے پیچھے اس کے سیکرم موجود ہے آگے جو ہے وہ لیڈر وغیرہ ہوگا اچھا اب یہ جو سگمڈ کلون ہے اس نے آگے جا کے ریکٹم میں اوپن ہونا ہے اگر ہم سگمڈ کلون کے relation کی بات کریں کہ اس سے آگے کیا ہوگا اس سے پیچھے کیا ہوگا انٹیریر اگر دکھا جائے کہ اس کے آگے کیا ہوگا تو اگر تو female ہے تو اس کے آگے جو ہے نا وہ وجائنہ تو ہوگا uterus جو ہے اس کا بھی posterior part obviously uterus آگے پڑھا ہوگا تو uterus کا posterior part جو ہے وہ sigmoid colon کے anterior relation میں آئے گا اگر male ہے تو اس کے اندر urinary bladder ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم آتا ہاتے ہیں posterior base کہ sigmoid colon کے پیچھے کیا ہوگا sigmoid colon کے پیچھے کیا ہوگا آپ کے پاس rectum ہوگا ذہر سی بات ہے ہم نے discuss کیا کہ ایک لوپ کی فارم میں sigmoid colon ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ rectum وجود ہے rectum ہوگا اور جو یہاں پہ سیکرم ہوتا ہے سیکرل جو ہے وہ سیکرم بھی اس کے posterior میں آ جاتا ہے yes اور اس کے علاوہ ileum کا بھی تھوڑا سا part ویسے اس میں آتا ہے اس کے posterior relation میں اچھا blood supply کی اگر بات کریں sorry blood supply کی اگر بات کریں sigmoid colon کے blood supply کی sigmoid colon کے blood supply کی بات کریں تو arteries arterial جو supply ہے وہ ہمارے پاس آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے discuss کیا تھا superior mesenteric superior mesenteric پھر یہاں سے middle سے inferior mesenteric colon کے بات کر رہی تھی اور جو ہمارے پاس sigmoid colon ہے اس کو بھی ہماری جو inferior mesenteric کی برانچ ہے sigmoid branch وہ supply کرتی ہے ٹھیک ہے وینس ڈرینش یہ اگر بات کریں تو وینس ڈرینش بھی اس کے inferior mesenteric vein کے اندر چاہیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم جناب اس کے limb ڈرینش کے بات کر لیتے ہیں ہم نے یہ جب یہ پڑا تھا ساری کے سارا intestine وغیرہ تو اس کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ ان سارے کی جو limb ڈرینش آب ultimately aortic limb ڈرینش جو پیرا ایورٹک موجود ہیں وہاں پہ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذہر سے بات ہے inferior mesenteric سے inferior mesenteric cartridge سے اس کی برانچہ اور یہ جو اس کو سپلائی کر رہی ہے تو اس لئے اس کے limb ڈرینش بھی ہمارے پاس inferior mesenteric loads میں جائے گی ٹھیک ہے اچھا ناف سپلائی کی بات کر لیتے ہیں ناف سپلائی جو ہے نا وہ ہمارے پاس sympathetic بھی ہے parasympathetic بھی ہے sympathetic supply بھی ہے اور parasympathetic supply بھی ہے sympathetic جو ہے یہ آپ کے آپ کو بتا ہے کہ جو parasympathetic ہے یہ آپ کے پاس inferior hypogastic plexus جو ہے جہاں پہ باقی سارے جو آپ کی انٹسٹائن ہے اس کو سپلائی کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ inferior mesenteric جو inferior hypogastic plexus ہے اس کی نمز آپ کے پاس سکمارٹ کلون کو بھی سپلائی کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے this is all about sigmoid کلون thank you